بہت ہی سوادشت زائکے دار اور بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی ٹیسٹی مزیدار انڈا بریانی کی ریسپی بہت ہی آسانی سے آپ انڈا بریانی کی ریسپی کو گھر میں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر پانچ سے چھے اُبلے ہوئے انڈے لیے ہیں پھوک کی مدد سے سارے انڈو پہ ہم نے اس طرح سے پریک کرنا ہے انڈو میں اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں آدھی چھوٹی چمچ نمک آدھی چھوٹی چمچ حلدی پاورڈر اور ایک چھوٹکی بر ریڈ فوڈ کلر اب یہاں پر نمک حلدی اور ریڈ فوڈ کلر کو انڈو پہ اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے لگانا ہے پین میں میں نے لیا ہے تین بڑی چمچ دیل اب یہاں پر ہم انڈو کو فرائی کر لیتے ہیں میڈیوم فلیم پر انڈو کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے یہ انڈا بریانی کی ریسپی اتنی آسان ہے کہ آپ ایک دم سے اس کو بنانا سیکھ جائیں گے بس یہاں پر انڈو کو ہم نے اتنا ہی فرائی کرنا ہے فرائی کی ہوئے انڈو کو ہم الگ برطن میں نکال لیتے ہیں یہ میں نے یہاں پر تین کپ بسمتی چاول لیے ہیں چاول کو اب یہاں پر پانی ڈال کے بیس منٹ تک بھیگونے کے لیے رکھ دیتے ہیں آدھا کپ میں نے یہاں پر تیل لیا ہے تیل گرم ہو جائے تو پھر یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز سلائسز کیے ہوئی پیاز لیے ہیں پیاز کو اب یہاں پر ہم نے میڈیم فلیم پر فرائی کر لینا ہے پیاز یہاں پر اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اب یہاں پر فرائی کی ہوئی پیاز کو تیل میں سے الگ کر لیں گے اب یہاں پر اسی تیل میں میں ڈال رہی ہوں دو بڑی الائچی چار چھوٹی الائچی ایک چھوٹی چمچ زیرہ دین تیج پتے اور ایک دالچینی کا ٹکڑا مسالوں کو اب میڈیم فلیم پر ہلکا سا بھون لیتے ہیں دو میڈیم سائز سلائسز میں کٹے ہوئی پیاز یہاں پر میں ڈال رہی ہوں پیاز کو اب یہاں پر ہلکا سا پکانا ہے پیاز کو ہلکا سا پکانے کے بعد اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ایک بڑی چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن پیسٹ کا کچھا پن چلا جائے تو پھر یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں تین میڈیم سائز بارک کٹے ہوئے ٹماتر ٹماتر کو اب یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے سوفٹ کر لینا ہے اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ایک بڑی چمچ نمک آدھی چھوٹی چمچ حلدی پاورڈر حلدی کو آپ یہاں پر سکپ بھی کر سکتے ہیں ایک چھوٹی چمچ گرم مسالہ پاورڈر اور ایک بڑی چمچ دھنیا پاورڈر اب یہاں پر ان سب مسالوں کو ہم نے پیاز اور ٹماتر میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پیاز اور ٹماتر جب اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں تو پھر یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ دہی دہی کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں دہی کو اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں فرائی کی ہوئے انڈے انڈوں کو اب اس مسالے میں ہم تھوڑی دیر کے لیے پکا لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آسان انڈا مسالہ بریانی کے لئے ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم چاول کو پکا دیتے ہیں ایک جگ میں نے یہاں پر پانی لیا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں تین بڑی چمچ بھر کے نمک تین چھوٹی الائیچی اور ایک دلچینے کا ٹکڑا میں یہاں پر ڈال رہی ہوں تین سے چار ہری مرچ اگر آپ تیکھی بریانی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پر ہری مرچ کو کٹ کے ڈال سکتے ہیں اور اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ایک چھوٹی چمچ زیرہ اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں بگوئے ہوئے باسمتی چاول ہائی فلیم پر چاول کو ہم نے اب ایٹی پرسنٹ تک پکانا ہے انڈا بریانی کی اس آسان سے ریسپی کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں اور گھر میں ایک بار ضرور ٹرائے کریں چاول ایٹی پرسنٹ تک اچھی طرح سے پک چکے ہیں اب یہاں پر اس پانی میں سے چاول کو الگ کر لیں گے یہ ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹری بنتی ہے اب یہاں پر بریانی کے لیے ہم نے چاول کی لیئر لگا دی ہے چاول کی ایک لیئر لگانے کے بعد اب یہاں پر ہم ایڈ کریں گے انڈا مسالہ انڈا مسالہ کی لیئر لگانے کے بعد اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ایک مٹھی بر باری کٹا ہوا پودینہ ایک مٹھی بر باری کٹا ہوا حرہ دنیا اور تین سے چار باری کٹی ہوئی ہری مرچ اب یہاں پر ایک مٹھی بر تلی ہوئی پیاز ڈال لیتے ہیں پانچ بڑی چمچ ریفینڈ تیل میں یہاں پر ڈال رہی ہوں اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں تین بڑی چمچ لیمن جوس اب یہاں پر ہم چاول کی دوسری لیئر ڈال دیتے ہیں ریڈ فوڈ کلر کو میں نے پانی میں مکس کر کے رکھا تھا دو بڑی چمچ یہاں پر میں چاول کی اوپر یہ ریڈ فوڈ کلر ڈال دیتی ہوں تلی ہوئی پیاز اوپر سے ڈال دیتے ہیں بریانی کو اچھی طرح سے ہم ڈک لیتے ہیں اور کم سے کم 20 منٹ تک لو فلم پر دم میں پکائیں گے 20 منٹ تک دم میں پکانے کے بعد اب یہاں پر ہم ڈکن ہٹا کر بریانی کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوشبودار بہت ہی ذائقے دار اور بہت ہی آسان طریقے سے تیار ہونے والی انڈا بریانی کی یہ مزیدار سے ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ انڈا بریانی کی ریسپی اچھی لگے لائٹ، سیل، اینڈ سبسکرائب